اسلام علیکم ویبر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں محمد عمران ملٹی رپیرنگ لیب یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایک ویوو کا وائی ٹونٹی فون ہے اس میں مسئلہ ہے اس کا نہیں کر رہا یہ فون آرڈی کسی نے چیک کی ہے اس کا سی پیو ریوال ہو چکا ہے تو میرے پاس اس کے اس کیس میں دو فون آئے ہیں جو کہ سیم کنڈیشن میں ہیں ایک میرے پاس یہ پڑا ہے یہ بھی وائی ٹونٹی ہے اس کا یہ یہاں سے گلاس بریک ہے اور اس کے اوپر میں ایک مارک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا وہ اگر نیکس ٹیم اگر یہ فون اگر میں نے ویڈیو بنائی تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ جو فون ہے اس میں مسئلہ ہے ٹچ کار ٹچ اس کا کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے میں اس کو آن کار کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں ٹچ اس کا جو ہے وہ ڈسپلے آ رہا ہے ٹسپلے تو اس کا آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو چارج لگا کے اس کی بیٹی کو چارج کر کے ساتھ میں آن کار کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تو چارج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے چارج شو نہیں ہوا تو شو بھی ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا چارج ہو لے تو پھر اس کو آن کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹچ جو ہے وہ کہاں سے مرکنی کار رہا کہاں سے کار رہا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہماری ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب سے کچھ چین کو ملے گا تو ویڈیو لازمی دیکھے گا بیٹری چارج ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو ساتھ میں آن کار لیتے ہیں بیٹری اس کی زیادہ لو ہے لو بیٹری کا سائن دے رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کی بیٹری کو ڈی سی سپلائی پر چارج کر لیتے ہیں تو ویور بیٹری ہماری چارج ہو چکی ہے میں ابھی فون کو اون کرتے ہیں اور آپ کو اس کا جو پارٹ ہے وہ آپ سب کو دکھا دیتا ہوں تو ویور فون ہمارا اون ہو چک ہے اور اس کا ٹچ ہے وہ کام نہیں کر رہا نہ تو شٹر آ رہا ہے اور نہ ہی ان لوک ہو رہا ہے فون تو برائیڈنس اس کی کچھ ڈاؤن ہے برائیڈنس بھی زیادہ نہیں کر سکتا تو پہ لوگنگ ساتھ تو ورک نہیں کرتا ہے اس کا تو چلیے اس کی مدربورڈ کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں اور یہ مدربورڈ کی کنڈیشن ہے یہ میں آپ دوستوں کو مائکرو سپورٹ پر دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی اس کی کنڈیشن تو یہاں سے بھی کچھ کیپ ہو گیا رہا ریمووڈ ہیں کہ یہ بورنیوں سے پتہ چال جائے گا یہاں سے کیا کیا ریموڈ ہے باقی کنکٹر پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ایک جو بلائنڈ ہے کنیکٹر کی وہ تو مجھے ڈسکنیکٹر لگ رہی ہے جیسے یہ بہت ہے باقی اس پیس میں ریڈنگ دیکھتے ہیں بونیوں میں دیکھتے ہیں ہارڈویر سلوشن میں ہمیں پتہ چال جائے گا باقی کنیکٹر کی کون کون سے پین ٹچ والی ہے اور وہ کام کر رہی ہے اس میں جی آ رہا رہا یا نہیں آ رہا وہ یہاں سے کنفرم کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو کون ہے یہ ہے ایم ٹی کے میں میڈے ٹیک سی پی ہوئے اس میں میڈے ٹیک میں دو ویلینٹ آتے ہیں یہ والا رجسٹینس ہے کونے میں اور ایک کیپ ہے اور آگے ایک کوائل ہے تو یہ بڑا ہے جو اے اپن کار لگتے ہیں ڈائیک سپورٹیوں میں اس کا ہارڈویر سلوشن ساتھ چکا تو آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں جس ٹیمز کہاں پہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو آئیڈیا میر رہا ہوگا میں نے اس ٹیم اپن کیا یا نہیں تو یہ رجسٹینس جو نظر آ رہی ہے یہ اس کی سیم ہے اور باقی ہم کنیکٹر پہ بھی چلتے ہیں کنیکٹر کی جی آر لے لیتے ہیں یہ ہے ہماری کنیکٹر کی جی آر تو اس کو چیک کرنے کے لیے مدربورڈ کے کنیکٹر پہ آ جاتے ہیں آپ دوستوں کو یہاں سے کنیکٹر بھی نظر آ رہا ہوگا اور پورنیوں بھی نظر آ رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی آر لیتے ہیں ایک سائٹ سے تو اس سائٹ سے پورت نمبر پین جو ہے ہماری اس کی جی آر لینے کے تری نمبر شورد یہ تین پین شورد کے فور نمبر جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ بھی چھوڑ دینی ہے یہ بھی آ رہی ہے جس کا میں آپ کو دسکنیکٹر بول رہا تھا یہ اوکی ہے تو یہ اس کی پین جو ہے وہ نہیں آ رہی میں جی آر نہیں ہے اس پین میں تو اس پین میں بھی نہیں ہے یہ اوکی ہے یہ بھی اوکی ہے اور یہ دو پین ہیں جن میں جی آر نہیں آ رہا تو ان کا نیم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جن میں جی آر نہیں ہے اور ایک دفعہ دوبارہ اسی ویڈی فیک کر لیتے ہیں یہ آ رہی ہے اور اس سائٹ سے یہ دو آ رہی ہیں چھوڑ دیتے ہیں ٹی پی یہ ہماری ہے یہ ہماری ہے اے 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 ایس او ایس اے ایس ای تو یہ جو ٹی پی ہیں ایک اے اے پہ ٹی پی ہیں یہ دو ٹی پی اس کی مسنگ ہیں تو یہ ہماری سی پی آ رہی ہیں ڈریک لی ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں ابھی کیا کرتے ہیں سی پیو پروفل کرنا پڑے گا سائیڈ پہ سی پیو اس کا آر ریڈی اس پہ کام ہو گیا ہے اس کو کسی نے ری بال کار کے چیک کر لیا ہے باقی پرنڈیشن دیکھ سکتے ہمارا کام بھی ابھی سی پی ہو پہیا ہے جو ہماری لائن ہے وہ دیکھتے ہیں کہیں سائیڈ پہ آرہی ہیں یا نہیں آری کے لیے دوبارہ سے کورنی اپن کار لیتے ہیں اور یہ ہماری لائن ہے یہ ریڈ دیکھ لیتے ہیں یہ جو یہ کیپ کے سامنے والی لائن یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور دوسرے کیپ کی فورت نمبر کی پیڈ پہ ہے اور اس کے اوپر والی لائن جو ہے اس کی ایک لائن میں پیڈ نہیں ہے اس کی فورت نمبر پہ ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہیں بائر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ نمبر کا کیپ تو یہ ایک ٹی پی ہے اور ایک یہ ٹی پی ہے یہ دو ٹی پی ہیں جن میں مسئلہ ہے تو یہاں سے ابھی ویریفائی کرتے ہیں یہ ٹی پی ہمارے کنیکٹر پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے کیا کریں گے ایک جمپر وائر لگائیں گے ہم اس میں بھی ہمارا جی آر تھا اس میں تھا اور یہ دو جو ہے یہ میں جی آر نہیں تھا تو اس کو جمپر لگا دیں میں نے لگا لیا ہے جو ہمارا میسنگ لائن تھی ان میں اس کو اس لائن پر ہے تو اس کو اس سائیڈ سے بھی سوڑ کر لیتے ہیں ریسنگ میں آسانی ہوگی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سوڑ لگا لیا ہے یہ جو ہماری میسنگ پیڑ تھی اس میں تو ایک ملٹی میٹر کی ایک جو سائیڈ ہے ملٹی میٹر کی وہ میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے سولڈرنگ پہ اور دوسری سائیڈ سے ہماری کی فورس نمبر کی جو پین تھی یہاں پہ چک کرتے ہیں کوئی جی آر نہیں ہے اور یہاں پہ جی آر آ رہا ہے اور یہ بھی لو آ رہا ہے اور ابھی جمپر چینڈ کرتے ہیں نیکسٹ پین پہ لگا لیتے ہیں تو ابھی جمپر ہمارا نیکسٹ لگ چکا ہے ابھی دوبارہ سے ملٹی میٹر سے نیچے والے ٹپی پہ چیک کرتے ہیں فورس نمبر کی پین پہ اس میں جی آر نہیں آ رہا ہے اور ایک ٹپی پہ آیا ہے فورس نمبر کا جو ٹپی ہے اس پہ کنٹینٹی آ رہی ہے اور وہ لو آ رہی ہے جیسے کوئی لائن میں ویکنس ہوتی ہے ان میں ریسٹینس آ رہی ہے اور ابھی سی پیو چیک کرتے ہیں تو ابھی کیا کرتے ہیں جو سی پیو ہے اس کی ٹریسنگ کار لیتے ہیں اس میں تو نہیں ویکنس ہوئی تو یہاں سے ہم گراؤنڈ چیک کرتے ہیں ہمارا گراؤنڈ ہے وہ کس طرف ہمارا رہا ہے اس سائٹ پہ چیک کر لیتے ہیں اور اس سائٹ سے یہ تھرڈ نمبر جو پیڑ ہے یہ گراؤنڈ ہے اور ابھی جو اس کی لوکیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سی پیو کی لوکیشن یہ ہے ایسے سی پیو کی لوکیشن ایسے ہیں تو اس سائٹ سے یہ تھرڈ نمبر کا جو پیڑ ہے یہ گراؤنڈ ہے اور ابھی اس سائٹ سے کاؤنٹنگ کار لیتے ہیں یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اور ون ٹو ٹری فور آہ ون ٹو ٹری فور فائل سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون الیون نمبر پین جو ہے وہ خالی ہے تو ابھی ہم نے جانا ہے الیون نمبر کی پین پہ ہے تو یہ آ گیا ہمارا گراؤنڈ اور اس سائٹ سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائل سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون تو یہ فورس نمبر کی پینچہ کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور تو اس میں تو ریڈنگ ہے اور نیکسٹ یہ والی چاہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ریڈنگ ہے ہمارا سی پیو ہوکے ہے مسئلہ ہمارا مدربورڈ میں ہے تو یہاں سے جمپر نکالنے پڑیں گے وہ جمپر ہمارا کیسے نکالنے وہ دیکھتے ہیں ابھی موسیقی 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 ان کے اوپر وارنش ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیکنگ نہیں ہو گئی ابھی دونوں کو چیک کر لیتے ہیں ان میں کوئی بھی ریڈنگ ہے یا نہیں ہے تو اس میں ریڈنگ آ چکی ہے اس میں ابھی بھی کوئی بھی ریڈنگ نہیں ہے اور سکتا یہ بول کنک نہ ہوئی ہو ٹھیک طرح سے سی پیو پورا ساوپر اتھا کے پیل بیٹھ لیتے ہیں موسیقی 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 یہ ٹکی دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر جو سولڈ ہے سولڈرنگ آنی چاہیے وہ نہیں آئی ابھی کیا کرتے ہیں سولڈ سوڈرنگ آنی چاہیے وہ نہیں آئی اور ابھی سی پی او کو دوبارہ سے لگا لیتے ہیں اور ابھی اس کو چیک کرتے ہیں دوبارہ ان میں ایک جو وائر سے اس میں ریڈنگ نہیں تھی ابھی اس کے اوپر دوبارہ سے ریڈنگ ہے یا نہیں ہے تو یہ وائر کے اوپر پہلے ریڈنگ تھی اس وائر میں ابھی بھی ریڈنگ ہے اور اس وائر میں ریڈنگ نہیں تھی کیونکہ یہ کنیکٹ نہیں تھی ابھی یہ بھی کنیکٹ ہو چکی ہے اس میں بھی ریڈنگ آ چکی ہے اور ہمارا جو ملٹی میٹر ہے وہ کنیکٹ نہیں تھا تو اس کو دوبارہ ری کنیکٹ کار لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو آپ کو ریڈنگ ہے وہ نظر نہیں آئی ہوگی تو اس کو دوبارہ کنیکٹ کار لیتے ہیں ابھی آپ دوستوں کو ریڈنگ نظر آئے گی کیونکہ پہلے میں نے سکرین کے اوپر دیکھا نہیں تھا تو ریڈنگ نہیں تھی تو یہ وائر تھی یہ ایک اس پہ بھی ریڈنگ آ چکی ہے اور دوسری وائر یہ ہے اس پہ بھی ریڈنگ آ چکی ہے تو دنوں ہمارے جو ٹچ کی لائن ہے وہ کلیر ہو چکی ہیں تو ابھی کیا کرتے ہیں اس کا ایک ٹی پی کریٹ کار لیتے ہیں اس کو گول کار کے کیونکہ جمپر وائر جو ہے وہ ہم یہیں سے جمپر لگائیں گے موسیقی 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 ہم سے ہے جب اللہ ابھی ٹھیک ٹی پی کریٹ ہو چکے ہیں اس میں بھی ریڈیں گا اور اس میں بھی ہے تو اب بھی ہم نے لگانے ہیں جمپر دو جو یہاں سے جمپر سیدھا لگیں گے جو تو انہیں ٹپی دو سی پیو کے نیچے سے نکالیں گے اور ابھی ان کا کنیکشن کر لیتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم لیں گے ہلپ بھونیوں کی تو یہ دو ٹپی ہمارے مسنگ تھے تو ابھی کنیکٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہ کہوں پہ آ رہے ہیں اور کنیکٹر کے اگر دیکھتے ہیں تو یہ والا جو ہمارا ٹپی ہے یہ اور یہ مسنگ تھا اور یہ پسٹ والا ہمارا ایم ایس ہو کا ہے اور یہ والا ہمارا ایس آئی کا ہے تو ریڈ کو سب سے پہلے لگا لیتے ہیں یہ ریڈ ایس او ہے تو اس کو یہاں سے کیمرے والی سائیڈ سے نکال لیتے ہیں پیچھے اور اس کو یہاں پہ سوڑ کر دیتے ہیں ایس او میں نے یہاں پہ سوڑ کر دی ہے اور ابھی رہ گیا ہمارا ایک تو یہ او ایس آئی پہ کر دیتے ہیں اور ایس او اور ایس آئی دولوں سوڑ ہو چکے ہیں ابھی ان پہ ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں کتنی ہے اور ایس او اور ایس آئی دولوں سوڑ ہو چکے ہیں اس کے اوپر بھی ریڈنگ آ چکی ہے تو اس کے اوپر بھی آ رہی ہے اور یہ ہیں بھی سبھی سیپرٹ ابھی فون کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں دوسرا کیمرہ لگا رہا ہوں تو وہ کیمرے کو پار لیتے ہیں سسٹم سے کنیکٹ تو یہاں پہ یہ کیمرہ جو آئی ہے کنیکٹ ہو چکا ہے اور ابھی اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ساتھ کریں موسیقی اگر ویڈیو تھوڑی سی ہینگ ہو رہی ہے میں ایک دفعہ کیمرے کو دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں تو ابھی کیمرہ دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہے اور ابھی جو میرا ٹچ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اور جو میری ٹچ کا مسئلہ تھا وہ رپیر ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں کو مدربوڑ بھی چیک کروا دیتا ہوں اور دوسری سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جمپر لگائے ہیں میں نے تو یہ بیٹری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو بیور یہ تھی ہماری آج کی یونیک ویڈیو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کافی کچھ آپ دوستوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ دوست اسی طرح سرپیرنگ کی ویڈیو دیکھتے رہیں